دیکھیں صاحب اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے یو پی پولی ٹیکنک انٹرنس اگزام 2020 کے لیے ماتھمیٹکس میں موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر لگو گڑک یعنی کی لاغوریثمز کے پارٹ ٹو کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پارٹ ون کو ڈسکس کر لیا ہے اگر آپ نے پارٹ ون کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں ہم پارٹ ون کا لنک دے دیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے اور سارے کوشن بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں آئیے اور اپنے پارٹ ٹو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پارٹ ٹو میں ہم دس کوشن کو ڈسکس کریں گے جو کی لاغوریثمز چپٹر سے ہیں اور یہ دسوں کوشن جو ہیں وہ آپ کے انٹرنس اگزام کے پوائنٹ او ویل سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کو شروع کریں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پانڈے جی ٹیکنیکل میں ہوں آپ کا دوست روشن پانڈے آئیے اپنے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کوشن سے اس ویڈیو کی ہم سٹارٹ کریں گے جو کی ہم نے پارٹ ون میں پندرہ کوشن کو ڈسکس کیا تھا اس لیے ہم نے یہاں سے سولہ کوشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سولہ والا کوشن ہمارا یہ ہے کہ لاغ بریکٹ کے اندر ون پلس ٹو پلس تھری کمان ہے کو ٹک کریں گے وہ سیدھے سیدھے اس کو جوڑ دیں گے تین دو پانچ ایک چھے یعنی کی لاغ چھے تو لاغ چھے ہمارا آنسر ہو جائے گا یہ غلط ہے اس طریقے سے کوشن سولپ نہیں ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو کوشن دیا رہتا ہے وہی آنسر رہتا ہے نہیں نا تو اس چیز کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور لاغوریتھمز کے کچھ پروپورٹیز کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے ہم جوڑیں گے تو تین دو پانچ اور ایک چھے ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائپ میں رہتا ہے تو ہم ہمارے پاس اس سے کوئی فارمولاز نہیں ہیں کہ ہم اس ٹائپ میں اگر رہے تو ہم اس کو لاغ میں ودرت کر پائیں ٹھیک ہے اگر لاغ ون انٹو ٹو انٹو تھری رہتا تب ہم لکھ سکتے تھے لاغ ون پلس لاغ ٹو پلس لاغ تھری کیونکہ لاغ ا انٹو بی کا فارمولا ہوتا ہے لاغ ا پلس لاغ بی ٹھیک ہے تو ہم کو اس کو انٹو میں گنورٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے ہم اسے جوڑتے ہیں تین دو پانچ ایک چھے لاغ چھے کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں لاغ اور بریکٹ کے اندر ون انٹو ٹو انٹو تھری یعنی کہ تین دو نہیں کے چھے اچھے ایک ہمیں چھے اتنا لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں اور چونکہ ہمارا آنسر ون ٹو اور تھری میں ہے اسی لئے ہم نے یہاں پہ ون ٹو اور تھری لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے لاغ ون پلس لاغ ٹو پلس لاغ تھری یہ فارمولا ہم لگا دیں گے آئے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سالب کیا ہے اگر آپ آنسر شلوشن دیکھیں گے تو اور بھی اچھے سے سمجھ آئے گا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو کوشن دیا ہے وہ اتار لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو ایڈ کر دینا ہے تو تین دو پانچ ایک چھے ہو گیا ٹھیک ہے اسے آنسر ٹک نہیں کر دینا ہے کیونکہ جو کوشن دیا رہتا ہے سیم وہی ہمارا آنسر نہیں ہوتا ہے اسے سالب کرنا ہوگا آپ کو لاغوریثم کے کچھ فارمولاز کو لگا کے ٹھیک ہے لاغ چھے چھے کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائی میں ون انٹو ٹو انٹو تھری اس لئے ہم نے لکھا کیونکہ لاغ ا انٹو ب انٹو سی کا فارمولا ہوتا ہے لاغ ا پلس لاغ ب پلس لاغ سی ٹھیک ہے تو ہم اسے کنورٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے لاغ ا تو لاغ ا ہم نے لکھ دیا پھر پلس کے ساتھ لاغ ب تو پلس کے ساتھ لاغ ٹو لکھ دیا پھر پلس کے ساتھ لاغ سی یعنی کی پلس کے ساتھ ہم نے لاغ تھری لکھ دیا اور یہی ہمارا کریکٹ آنسر ہو جائے گا لاغ ون پلس لاغ ٹو پلس لاغ تھری ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اس میں ڈیفائن کر کے اور تب آنسر کو ٹک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا آنسر ہمارا میچ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپسن نمبر بھی جو ہے لاغ 1 پلس لاغ 2 پلس لاغ 3 ہمارا آنسر آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کوشن کے آنسر کو ٹک کر بائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا دماغ لگانے کی ضرورت ہے جلدی جلدی میں آپ کوشن بہت غلط کر دیتے ہیں جس سے اگر آپ کا کوالیفائی ہونے بھی والے اگر ہوتے ہیں آپ تو آپ نہیں کوالیفائی ہو پاتے ہیں ریزن is that کی مائنس مارکنگ ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ وہاں پہ غلط کوشن کر کے آئیں گے تو آپ کے صحیح والے انک میں سے بھی نمبر آپ کا کا کاٹ لیا جائے گا تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے بہت اتمنان سے کوشن کو شول کرنا ہے اور بہت ہی دھیان پر روک اس کا آنسر ٹک کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کی طرف دھیان دیتے ہیں نیکسٹ کوشن ہمارا کچھ اس طریقے کا ہے کہ 7 log 16 upon 15 یعنی ہندی میں کہیں تو 7 log 16 بٹا 15 پلس 5 log 25 بٹا 24 پلس 3 log 81 بٹا 80 کا سرلطم روپ ہے اسے سالو کرنا ہے تو جب بھی اس ٹائپ کا کوشن آئے گا یہ جو اوپر والا دیکھ رہے ہیں اور یہ جو نیچے والا دیکھ رہے ہیں ان کا LCM لے لیں گے آپ تو سب سے پہلے میں 4 example کے طور پر ایک لے کے سمجھا دے رہا ہوں 2 سے سب سے پہلے اس کا LCM کریں گے تو 2 8 16 پھر 2 سے کریں گے تو 2 4 کو 8 پھر 2 سے کریں گے تو 2 دونے کے 4 اور پھر 2 سے کریں گے تو 2 ایک میں 2 یعنی کہ 2 کا کتنا جوڑا بن گیا ہمارا ہمارا یہاں پر بن جا رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر 2 کا ہمارا جو ہے وہ 4 جوڑا بن جا رہا ہے یعنی کہ 2 گڑے 2 گڑے 2 گڑے 2 تب ہی تو ہم اس کا گڑا کریں گے تو ہمارا 16 آئے گا ٹھیک ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 4 اسی طریقے سے اگر ہم 15 کا جو ہے وہ LCM کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں 3 گڑے 5 کیونکہ 3 پچے 15 ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم سب سے پہلے simplify کریں گے اور اس کے بعد سے لاغوریتھمز کے فارمولی کی مدد سے اس کوشن کو solve کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کوشن کو ہم solve کریں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں کوشن کو اتار لینا ہے جس طریقے سے کوشن ہے اس طریقے سے ہم کو نوٹ کر لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے کوشن کو یہاں پہ نوٹ کر لیا ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا LCM آپ کو لے لینا ہے اور جوڑا بنانا ہے سب سے چھوٹے سنکھیا کا تو سب سے چھوٹا سنکھیا دو سے ہم بھی باجت کر سکتے ہیں تو دو سے دو سے سولہ کا اگر LCM کریں گے تو 2 کی پاور 4 آ جائے گا تو ہم سولہ کو لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 4 اور پندرہ کا اگر LCM کرتے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں 3 گوڑے 5 پھر پلس کے ساتھ 5 لوگ ایسے لکھیں گے اور 25 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 کا سکوائر کیونکہ 5 گوڑے 5 25 ہوتا ہے ٹھیک ہے 24 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 24 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 گوڑے 2 کی پاور 3 کیونکہ 2 کی پاور 3 ہوتا ہے 8 اور انٹو 3 ہے تو 8 تری کی کتنا ہو جائے گا 24 تو ہم 24 کو لکھ سکتے ہیں 3 گوڑے 2 کی گھانت 3 ٹھیک ہے پھر پلس کے ساتھ یہ 3 لوگ ایک کیاسی بٹا 80 ہے ٹھیک ہے 3 لوگ ایک کیاسی بٹا 80 ہے تو پلس کے ساتھ 3 لوگ ایک کیاسی کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی گھانت 4 یعنی کہ 3 to the power 4 اور بٹے میں 80 کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 گوڑے 2 کی پاور 4 2 کی پاور 4 مطلب 16 ہوتا ہے اور 5 16 پچے 80 ہمارا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 80 کو ہم کچھ اس طریقے سے لکھیں گے میں نے آپ کو سمپل طریقہ بتایا کہ آپ اس کا LCM کر دیجئے گا اور جو بھی سنکھیا ہوتا ہے اس کا جوڑا بنا کے ایسے ٹائپ سے لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے ہم کیا کریں گے اس کے بعد سے ہم شمپل طریقے سے سالب کر لیں گے جیسے کی یہ ساتھ ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ہم نے بریکٹ کے باہر لے لیا اور اس پوری فنکشن کو جو ہے ہم سالب کرتے ہیں اس پوری شمیکرڈ کو سالب کرتے ہیں تو اسے سالب کریں گے تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ سب سے پہلا ہو جائے گا ہمارا لاغ 2 کی پاور 4 یہ والا پارٹ ٹھیک ہے تو 2 کی پاور 4 ہو جائے گا تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں 4 لاغ 2 لاغ M to the power N والے فارمولے سے ٹھیک ہے اگر پارٹ 1 آپ نے دیکھا ہے تو سارے کنسپٹ آپ کے کلئر ہوں گے تو 4 لاغ 2 لکھ سکتے ہیں پھر اب نیچے والے کی بات کریں گے تو مائنس ہوتا ہے کیونکہ لاغ M upon N ہم لکھتے ہیں لاغ M minus لاغ N تو چونکہ ہمارا لاغ M کی بات ہو گئی اب ہمارا بات آئے گا کس میں لاغ N کا تو مائنس کے ساتھ ہم لکھیں گے سب سے پہلے لکھیں گے لاغ 3 اور پھر مائنس لاغ 5 کیونکہ لاغ A into B والا بھی ہے یہاں پہ 3 into 5 تو لاغ 3 پلس لاغ 5 ہو جائے گا لیکن مائنس یہاں پہ چونکہ لگا ہوا ہے اس لئے یہاں بھی ہمارا مائنس ہو جائے گا تو یہ کچھ بیسک کنسپٹ آپ کے کلئر ہونے چاہیے اگر آپ نے پارٹ 1 دیکھا ہوگا تو ساری چیزیں آپ کو اچھے سے کلئر ہوں گی ٹھیک ہے پھر اس والے پارٹ کو ایسے ہی ہم solve کرتے ہیں تو اس والے پارٹ کو solve کریں گے تو پلس کے ساتھ ہمارا کیا جائے گا یہاں پہ پلس کے ساتھ 5 اور بریکٹ کے اندر ہمارا ہو جائے گا 2 لاغ 5 کیونکہ لاغ 5 to the power 2 ہو جائے گا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 لاغ 5 پھر مائنس کے ساتھ لاغ 3 اور پھر مائنس کے ساتھ 3 لاغ 2 لاغ 2 کی پاور 3 ہو جائے گا 3 لاغ 2 ٹھیک ہے اور پھر اب اس کو solve کریں گے تو ہم تین پہلے بریکٹ کے باہر لے لیں گے اور اس کے بعد سے لاغ 3 کی پاور 4 یعنی کہ 4 لاغ 3 ہو جائے گا اور پھر مائنس لاغ 5 تو مائنس لاغ 5 ہم نے لکھ دیا اور مائنس 4 لاغ 2 تو مائنس 4 لاغ 2 ہم نے لکھ دیا اب یہ 7 کا گڑا اتنے میں کر دیجئے 5 کا گڑا اتنے میں کر دیجئے اور 3 کا گڑا اتنے میں کر دیجئے ٹھیک ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ کٹتی چلی جائیں گی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں 7 کا گڑا 4 لاغ 2 میں کریں گے تو سچوک اٹھائیس لوگ ٹو ہو جائے گا پھر مائنس کے ساتھ سیون لوگ تھری ہو جائے گا پھر مائنس کے ساتھ سیون لوگ فائف ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ پلس کے ساتھ پاندنے کے دس لوگ فائف ہو جائے گا پھر پانچ لوگ تین ہو جائے گا اور پھر مائنس پندرہ لوگ دو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اس کی باری آتی ہے تو چارتی ہیں بارہ لوگ تین ہو جائے گا تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا بارہ لاغ تین ٹھیک ہے پھر مائنس تین لاغ پانچ تو ہم نے یہاں پہ مائنس تین لاغ پانچ لکھ دیا پھر تین کا گڑا چار لاغ دو میں ہوگا تو ہمارا ہو جائے گا بارہ لاغ دو ٹھیک ہے اب سب جو ہے وہ کٹتا چلا جائے گا ایک بار آپ دھیان دیں گے یہاں پہ جو ہے وہ لاغ ٹو والے کو آپ جڑیے ٹھیک ہے تو لاغ اٹھائیس لاغ ٹو ہے یہ مائنس بارہ لاغ ٹو ہے اور یہ مائنس پندرہ لاغ ٹو ہے تو مائنس پندرہ لاغ ٹو اور مائنس بارہ لاغ ٹو مائنس کتنا ہو جائے گا آپ کا مائنس ستہائیس لاغ ٹو اور یہ پلس کا ہے اٹھائیس لاغ ٹو تو اٹھائیس لاغ ٹو میں سے مائنس ستہائیس لاغ ٹو جائے گا تو کیول لاغ ٹو بچ جائے گا اور باقی ساری چیزیں کٹ جائیں گی کیسے یہاں پہ نظر ڈالیے تھوڑا سا minus 7 log 3 ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہے 5 log 3 ٹھیک ہے تو minus 7 log 3 اور minus 5 log 3 minus 12 log 3 ہو جائے گا یعنی کہ minus 12 log 3 ہو جائے گا اور plus کا 12 log 3 ہے تو یہ آپس میں جو ہے وہ گھٹ جائیں گے یا پھر گھٹ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سے ہم یہاں پہ log 5 کی بارے میں بات کر لیتے ہیں تو minus 7 log 5 ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ plus کا 10 log 5 ہے اور یہاں پہ مائنس 3 لاغ 5 ہے تو مائنس 3 لاغ 5 اور مائنس 7 لاغ 5 مائنس 10 لاغ 5 ہے اور یہاں پہ پلس 10 کا لاغ 5 ہے تو یہ جو ہے وہ آپس میں کٹ جائیں گے تو کیول ہمارا بچے کا کیا لاغ 2 جو کہ اس کا 28 لاغ 2 میں سے 27 لاغ 2 کو گھٹانے پہ ہمارا کیول لاغ 2 آئے گا تو یہی ہمارا آنسر آ جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا آنسر جو ہے وہ ہمارا میچ کر رہا ہے تو 17 نمبر کوشن میں اپسن نمبر بی یعنی کی لاغ 2 جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ کریکٹ آنسر آ جائے گا جیسے کہ ہم نے اس کو شولپ کیا بہت ہی اچھے دریقے سے آپ کو شولپ کرنا ہے ال سی ام لے کے کوئی بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے آپ دھیرے دھیرے بھی شولپ کریں گے تو سمجھ سے پہلے آپ کے سارے کوشن شولپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ایک بار ضرور میچ کر لیجے گا سارے چیزوں کو ایک بار ضرور دھورا لیجے گا ٹھیک ہے اور پارٹ ون اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پہ کلک کر کے آپ پارٹ ون بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں اور بھی انٹرسٹنگ کوشن کو سمجھایا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کی طرف دھیان دیتے ہیں نیکسٹ کوشن ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے کہ لوگ پانچ ہزار آٹھ سو باتیس اور بیس میں ہمارا ہے تھری انڈر روٹ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پرنٹنگ تھوڑا گلت ہو گیا ہے جس سے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا دے رہا ہوں لوگ پانچ ہزار آٹھ سو باتیس اور یہاں پہ ہے تھری انڈر روٹ ٹو تو اس طریقے سے کوشن ہے ٹھیک ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ کو ال سی ام نکالنا ہوگا ال سی ام نکال کے جوڑا بنائیے دو کا تین کا جس سے جو ہے وہ ال سی ام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کوشن کو شولپ کریں گے اگر آپ کو یہ کوشن سولپ کرنے آتا ہے تو آپ اسے شولپ کیجئے اور ہمیں کومنٹ میں آنسر ضرور بتائیے گا تو آئیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا شولوشن ہم کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ ہم نے یہاں پہ کوشن کو نوٹ کر دیا ہے اب اس کا جب ال سی ام آپ کریں گے اپی اٹھائیے اور اس کوشن کو سولپ کیجئے سب سے پہلے اس کا ال سی ام کیجئے اور ال سی ام کرنے کے بعد آپ دو کا اور تین کا جوڑا بنائیے ٹھیک ہے تو بنے گا ہمارا دو گڑے دو گڑے دو یعنی دو گڑے دو گڑے دو کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں دو کی پاور تھری اور اسی طریقے کا تین جو ہے وہ چھے بار آئے گا یعنی کی تھری کی پاور سکس ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس پورے کو اگر ہم تھری انڈر اوٹ تھری انڈر اوٹ ٹو کے روپ میں لکھیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس پورے کو تھری انڈر اوٹ کی پاور جو ہے وہ سکس ہم نے کیوں تھری انڈر اوٹ کے روپ میں اس کو کنورٹ کیا اس لیے کیا کیونکہ آدھار بھی ہمارا تھری انڈر اوٹ ٹو ہے تو جب اس کو ہم لاغ ایم ٹو دی پاور ایم والے فارمولے سے یہ سکس کو ہم یہاں پہ لائیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا یہ لاغ اے اور بیس اے والے فارمولے سے یہ پورا مان ہمارا ایک ہو جائے گا تو ہم بہت آسانی سے اسے شالپ کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تھری انڈر اوٹ ٹو کا ہول پاور سکس ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو یہاں پہ تھری کی پاور سکس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹو کی پاور تھری ہے تو اگر ہم انڈر اوٹ ٹو کی پاور سکس کر دیں تو یعنی کہ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو کی پاور تھری ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں پہ انڈر اوٹ کر دیا ہے اور پورے کا پاور سکس کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کریں گے لاغ ایم ٹو دی پاور این والے فارمولے سے این لاغ ایم ہمارا ہوتا ہے تو این اوپر ہے تو یہ ہمارا سکس یہاں پہ آ جائے گا ہم لکھ سکتے ہیں سکس انٹو لاغ تھری انڈر اوٹ ٹو اور بیس میں بھی تھری انڈر اوٹ ٹو تو جب دونوں سمان رہتا ہے تو اس کمان ہمارا ایک ہوتا ہے تو یعنی کہ چھے ہمارا پہلے سے تھا اور ایک اس کمان آ گیا یعنی کہ چھے ہمارا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اٹھارہ نمبر کوشن میں ہمارا جو ہے وہ ہمارا چھے آنسر آیا ہے یعنی کہ آپسن نمبر اے جو ہے وہ ہمارا بلکل کریکٹ آنسر ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو صرف اور صرف اس کا ال سیم لے لینا ہے اور جو بیس ہے اس کے روپ میں آپ کو کنورٹ کرنے کی کوسس کرنا ہے جس سے جو ہے لاغ ایم ٹو دی پاور این والے فارمولے سے جو بھی گھانت ہے وہ یہاں پہ آپ کا چلا آئے گا اور اس کے بعد سے یہ جو پورا فنکشن ہو جائے گا اس کمان ایک ہو جائے گا تو آپ بہت آسانی سے اس چیز کو کر شکتے ہیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو آپ کومنٹ میں ضرور پوچھے گا اور اگر کوشن سمجھ میں نہ آئے تو یہ بھی بتائے گا کہ سر کوشن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے اور آ رہے ہیں اگر تو پلید چینل کو سبسکرائب کیجے اپنے دوستوں کو بتائیے کہ چینل پر سٹڈی سٹارٹ ہو چکی ہے بہت زلدی ہم فیزکس اور کیمسٹری کی بھی کلاس لینے والے ہیں تو بہت سارے چپٹرز پر شالب کی جائیں گے بہت سارے چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی سو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اس ویڈیو کو لائک کر دیجے اور ایک پیالا سا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں نیکسٹ ہمارا بہت سمپل سا کوشن ہے آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں یہ کوشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ لاغ ایم اپون این پلس لاغ ایم اپون ایم ایکوالس ٹو لاغ ایم پلس این ہو تو کون سا قطن صحیح ہے تو اس میں آپ کو جو ہے سولپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ بہت آسانی سے اس کو بتا سکتے ہیں لاغ ایم پلس لاغ این یہ کیا ہوتا ہے لاغ ایم انٹو این کا فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو لاغ ایم انٹو این کے روپ میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ لاغ ایم اپون این چونکہ ایم اپون این کے روپ میں ہے تو ہم اس طریقے سے لکھیں گے لاغ ایم اپون این انٹو این اپون این لاغ ایم پلس لاغ بھی ہوتا ہے تو log int log b ہم لکھ سکتے ہیں اس کو کاٹ دیں گے اس کو کاٹ دیں گے اس کو اس کو یعنی کہ log 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو log 1 ہو جائے گا اور ادھر کیا ہو جائے گا ہمارا log m plus n ہے log 1 برابر log m plus n ٹھیک ہے تو اگر ہم جو ہے وہ log دونوں طرف سے اٹھا دے تو m plus n برابر کتنا ہو جائے گا ہمارا 1 ہو جائے گا تو یہ ہمارا پہلا option جو ہے وہ ایک دم بالکل correct answer ہو جائے گا کہ m plus n equals to 1 ٹھیک ہے تو option number a is right answer اس لئے ہم option number a کو ٹک کریں گے تو اس طریقے سے آپ question کو اس میں شالپ کریں گے بہت سمپل سا question تھا آپ بہت آسانی سے اس چیز کو شالپ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور next question کی ایک طرف ہم دھیان دیتے ہیں next question ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے کہ log x square plus x base میں 4 ہے اور پھر plus log x plus 1 اور base میں 4 ہے equals to 2 تو x command گیاد کیجئے اور یہاں پہ آپ کو چار option دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اسے بھی بہت اس سمپل طریقے سے ہم شالپ کرتے ہیں اگر آپ کو شالپ کرنا آتا ہے تو آپ ہمیں comment میں answer ضرور بتائے گا سب سے پہلے ہم question کو note کر لیتے ہیں ٹھیک ہے log m minus log n اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log m upon n ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے اس کو log m upon n کے form میں convert کر دیا یعنی ki log x square plus x upon log sorry log x square plus x upon x plus 1 اور base میں ہمارا 4 ہے equals to 2 ہے تو ہم نے 2 لکھ دیا ٹھیک ہے اب چونکہ یہ log 4 جو ہے وہ log base 4 جو ہے وہ ادھر کی طرف آتا ہے تو یہ جو 4 ہے وہ یہاں پہ convert ہو جاتا ہے جو 2 پہلے سے ہوتا ہے وہ اس کے power میں چلا جاتا ہے تو یہ چیز آپ کیول دھیان رکھئے گا یہ چیز بہت جگہ اپیوگ میں آتی ہے ہم نے part 1 میں بھی بہت سارے question اس پہ based پڑے ہیں اور اگر آپ نے formula والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے یعنی ki part 1 نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے جس سے آپ کے سارے concept clear ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے کیول اس کو چھوڑ دینا ہے اور باقی یہ جو log base 4 ہے ادھر لائیں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں 4 کی power 2 ٹھیک ہے تو اتنا آپ دھیان رکھئے گا تو یہاں سے ہمارا یہ یہ جو part ہے اس میں سے x common لیں گے تو یہاں پہ ہمارا ہو جائے گا x plus 1 اور upon میں x plus 1 پہلے سے ہے equals to 4 to the power 2 یہ میں نے بتایا 4 کی گھانت 2 کیسے آیا ہے ٹھیک ہے اب یہ x plus 1 سے x plus 1 کٹ جائے گا تو یعنی ki x برابر 4 کی power 2 یعنی ki x برابر 16 4 کی گھانت 2 برابر کیا ہوتا ہے 4 چھوڑ کو 16 تو x برابر 16 اللہ آ جائے گا ہمارا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سا آنسر جو ہے وہ ہمارا میچ کر رہا ہے تو option number d جو ہے وہ ہمارا correct آنسر ہو جائے گا 20 number question میں تو اس طریقے سے ہم question کو solve کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور next question کی طرف دھیان دے دیں next question بھی ہمارا کافی simple سا ہے تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ اس question کو بہت آسانی طریقے سے solve کر پائیں گے یہاں پہ question یہ کہہ رہا ہے کہ log 4 اور base میں 3 ہے پھر log 5 base میں 4 ہے log 6 base 5 log 7 base 6 log 8 base 7 log 9 base 8 کمان ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چار option آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو آپ simple طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ log A base میں B ہے تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں log A upon log B ٹھیک ہے تو یہ والے فورمولے سے آپ بہت آسانی سے اس چیز کو solve کر پائیں گے تو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ ویڈیو کو post کر دیجئے اور question کو solve کیجئے اور ہمیں comment میں answer ضرور بتائیے ٹھیک ہے آئے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو solve کریں گے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ log A base B ہوتا ہے تو ہم اس کو بٹے کے روپ میں لکھ سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے اس چیز کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں log 4 upon log 3 لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں فورمولا اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ اس چیز سے satisfy ہوں گے یہاں پہ log 5 base 4 ہے تو ہم اس کو log 5 upon 4 لکھ سکتے ہیں سیم اس طریقے سے بھی log 6 base 5 کو ہم log 6 upon log 5 لکھ سکتے ہیں سیم اسی طریقے سے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log 7 upon log 6 پھر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log 8 upon log 7 اور اس کو لکھ سکتے ہیں log 9 upon log 8 ٹھیک ہے اب ذرا دھیان دیجئے گا صاحب یہاں پہ log 4 log 4 آپس میں کٹ جائے گا log 5 log 5 کٹ جائے گا log 6 log 6 کٹ جائے گا log 7 log 7 log 8 log 8 کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا اوپر کی ول بچے گا log 9 upon log 3 ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کیا log 9 upon log 3 اب اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں چونکہ ہمارا جو ہے وہ log A اور B ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log A upon log B ٹھیک ہے تو log A upon log B کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں log A اور base B لکھ سکتے ہیں نا تو اسی طریقے سے ہم اس کو log 9 upon log 3 کو log 9 اور base 3 نہیں لکھ سکتے ہیں بالکل لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے اس چیز کو ایسے کنورٹ کر لیا ٹھیک ہے پھر ہم نائن کو کیسے لکھ سکتے ہیں ہم نائن کو لکھ سکتے ہیں تھری کی پاور ٹو کیونکہ تین کی گھا دو تھری کا سکوائر ہمارے کتنا ہوتا ہے نائن ہوتا ہے تو تھری کی پاور ٹو ہم لکھ سکتے ہیں اب ایم ٹو دی پاور این والے فارمولے سے یہ ٹو جو ہے وہ یہاں پہ چلا آئے گا ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹو لاغ تھری اور بیس میں تھری اور لاغ تھری بیس میں تھری رہتا ہے تو اس کا مان ایک ہوتا ہے لاغ جیسا کہ میں نے آپ کو فارمولا بتایا کہ لاغ اے بیس اے اس کا مان ایک ہوتا ہے تو اسی طریقے سے لاغ تھری بیس تھری ہے تو ہمارا مان ایک ہو جائے گا تو یہ دو اس میں گڑا ہے تو دو گڑے ایک برابر دو یعنی کہ یہاں پہ ہمارا correct answer آ جائے گا 2 تو اس طریقے سے ہم آپ کا جو ہے وہ answer لا سکتے ہیں 21 number question میں ہمارا جو ہے وہ option number A جو ہے وہ ہمارا correct answer ہوگا کہ 2 جو ہے اس کا answer ہوگا ہم اسے solve کریں گے تو ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور next question کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں next question بھی ہمارا کافی simple سا ہے کہ log x base 8 plus log 1 upon 6 base 8 equals to 1 upon 3 ہو tab x command گیاد کیجئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چار option آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اگر آپ اسے solve کرتے ہیں اور چاروں option میں سے کوئی بھی option آپ کا match کرتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کا مطلب کی صحیح solve کی ہے اور آپ کا answer آ گیا ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اسے solve کریں گے اگر آپ کو یہ solve کرنا آتا ہے تو ہم سے پہلے آپ solve کیجئے اور ہمیں comment میں ضرور بتائیے ٹھیک ہے اور جن student کو نہیں آتا ہے ان student کو ہم اس چیز کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو question کو اتار لینا ہوگا یعنی ki question کو note کر لینا ہوگا log a plus log b اس کو ہم لکھ سکتے ہیں log a into b log a into b کے روپ میں لکھیں گے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں log x upon 6 کیونکہ a into b کریں گے تو x into 1 upon 6 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x upon 6 اور base میں ہمارا 8 ہے تو ہم 8 ایسے ہی رکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم finally کیا لکھیں گے log x upon 6 base a 8 ٹھیک ہے equals to 1 upon 3 اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ log ادھر کی طرف آتا ہے تو 8 جو ہے وہ ایسے ہو جائے گا اور یہ جو power ہے وہ اس کے power میں چلا جائے گا یعنی ki یہ جو 1 بٹا 3 ہے وہ 8 کے power میں چلا جائے گا تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے تو یہاں پہ ہم log ہٹا دیئے تو یہاں پہ ہوگی ہے ہمارا x upon 6 equals to 8 کی power 1 upon 3 اب 8 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یعنی ki 8 کو لکھ سکتے ہیں 2 کی power 3 کیونکہ 2 گڑے 2 گڑے 2 یہ ہمارا ہوتا ہے 2 دنی کے 4 دنی کے 8 تو 2 کی power 3 ہم 8 کو لکھ سکتے ہیں تو ہم نے لکھ دیا یہاں پہ 2 کی power 3 اور پورے کا power 1 بٹا 3 کیونکہ یہ 1 بٹا 3 پہلے سے چلا آرہا ہے equals to ہمارا ہو گیا x upon 6 اب جرہ دھیان دیجئے گا یہ 3 سے یہ 3 کینسل ہو جائے گا اور یہ ہمارا ہو جائے گا 2 کی power 1 تو 2 کی power 1 برابر 2 ہی ہوتا ہے تو یعنی ki x upon 6 equals to 2 تو x equals to 2 into 6 equals to 12 یعنی ki x برابر 2 گڑے 6 برابر 12 تو x کمان ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ 12 آ گیا تو اس طریقے سے ہم کوشن کو سولپ کریں گے تو 22 نمبر کوشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کونسا آنسر ہمارا میچ کر رہا ہے تو 12 ہمارا آنسر آئے تھا یعنی ki option number E ہمارا correct آنسر ہے تو اس طریقے سے آپ اس کوشن کو بھی سولپ کر بائیں گے ٹھیک ہے ایک part اور آئے گا یعنی ki part 3 ایک بار اور آئے گا آپ کے لیے جس میں ہم جو ہے وہ کچھ کوشن بچ چکے ہیں logarithm کے جو کہ ہم پوری طریقے سے cover کرا دیں گے اور پھر یہ چپٹر آپ کا full finish ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سے ہم next چپٹر start کریں گے جو کہ بہت important ہوگا آپ سبھی کے لیے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ next question کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں next question ہمارا یہ ہے کہ log 5 base میں 5 log 9 base میں 4 اور پھر log 2 base 3 کا سرلطم روپ ہے تو اس کو بھی آپ log 5 upon log 5 کے روپ میں لکھ سکتے ہیں log 9 upon log 4 کے روپ میں لکھ سکتے ہیں اور log 2 upon log 3 کے روپ میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سے بہت آسانی سے اسے solve کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو solve کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان جائے کہ log 5 base 5 ہے تو اس کا معنی ہم نے ایک بتایا تھا فورمولے کی مدد سے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رہنی چاہئے تو اس کے جگہ پہ ہم ایک لکھ سکتے ہیں بالکل لکھ سکتے ہیں پھر ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 9 کو کیا لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 2 تو 3 کی پاور 2 ہم لکھیں گے تو log m to the power n والے فورمولے سے ہم لکھ دیں گے 2 log 3 base 4 ٹھیک ہے پھر یہاں پہ log 2 اور base 3 ہے تو ہم نے log 2 base 3 لکھ دیا ٹھیک ہے اب ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ log 3 base 4 ہے تو ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ log 3 upon log 4 ٹھیک ہے اور into اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں log 2 upon log 3 ٹھیک ہے اب ذرا دھیان دیجئے log 3 سے log 3 کٹ جائے گا کیول بچ رہا ہے ہمارا اوپر log 2 upon log 4 log 2 upon log 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ log 2 base 4 لکھ سکتے ہیں نا تو سیم اسی طریقے سے ہم نے اس چیز کو اتنا لکھا log 2 base 4 اور یہ 2 پہلے سے multiply ہے تو پہلے سے multiply کرتے چلے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے اب n log m کو کیا ہم log m to the power n لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں کیونکہ log m to the power n کو ہم لکھ سکتے ہیں n log m تو کیا n log m کو log m to the power n نہیں لکھ سکتے ہیں تو سیم اسی طریقے سے یہ جو 2 ہے وہ اس کے گھانت پہ چلا آئے گا یعنی کی اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کی log 4 log 2 کی power 2 اور base 4 اور 2 کی power 2 کیا ہوتا ہے صاحب یہ ہوتا ہے ہمارا 4 تو log 4 اور base میں بھی 4 ہے اور اس کا مان ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے تو یہی ہمارا جو ہے وہ answer آ جائے گا ایک یعنی کی one اس کا answer آ جائے گا تو تیش نمبر کا دیکھتے ہیں کہ کونسا answer جو ہے وہ ہمارا match کر رہا ہے تو option number b is right answer اس لئے ہم option number b کو tick کریں گے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور next question کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں next question ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کا design change ہے کہ 3 کی power minus 1 upon 2 log 9 اور base میں 3 یہ power میں ہی ہے یہ ذرا دھیان دیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ اس question کو نہیں سمجھیں گے تو solve کرنے میں دکت ہوگی اور یہاں پہ آپ کو چار option جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو چونکہ میں نے اس کو جو ہے وہ copy پہ note کر کے اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں کتاب میں جو ہے وہ step جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ down کیا گیا ہے یعنی کی بہت زیادہ step جو ہے وہ آپ کا down کر کے بتایا گیا ہے جس سے آپ کو سمجھ آنے میں تھوڑی سی problem ہو دی اس لئے میں نے copy پہ step by step کر کے بتانے کی کوسس کی ہے جس سے بہت کم سمجھ میں آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے کوشن کو نوٹ کر لیتے ہیں تو کوشن ہمارا کچھ اس طریقے سے ہے کہ 3 کی پاور minus 1 upon 2 log 9 base 3 اب log 9 کو کیا لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور 2 لکھ سکتے ہیں تو سیم ہم نے یہاں پہ یہی چیز کی ہے کہ 3 کی پاور minus 1 upon 2 log 3 to the power 2 اور base میں ہمارا 3 ہے تو base میں ہم نے 3 رکھ دیا log m to the power n کو ہم لکھ سکتے ہیں n log m تو یہ ہمارا پہلے سے رہے گا جیسا کہ یہاں سے چلتا آ رہا ہے کہ 3 کی پاور minus 1 upon 2 into log m to the power n والے فارمولے سے یہ دو جو ہے وہ یہاں پہ چلا آئے گا ٹھیک ہے تو ہم نے لکھ دیا 2 log 3 base 3 log 3 base 3 اس کا معنی 1 ہوتا ہے اور یہ 2 سے 2 کٹ جائے گا یعنی کہ 3 کی پاور minus 1 into 1 لکھ سکتے ہیں minus 1 تو پہلے سے تھا اور 1 کیسے آیا 2 سے 2 کٹ گیا تو یہ ہمارا 1 آیا اور log 3 command بھی 1 ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 3 کی پاور minus 1 into 1 یعنی کہ 3 کی پاور minus 1 اور کسی کی پاور minus 1 ہوتا ہے یعنی کہ ایک بٹے میں وہ چیز آ جاتی ہے تو یعنی کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 1 بٹا 3 یہ ہمارا answer آ جائے گا یعنی کہ option number 6 ہمارا right answer ہے اس لئے option number 6 کو ہم tick کریں گے اب آگے بڑھتے ہیں اور next question کی طرف دھیان دیتے ہیں next question بھی ہمارا کافی important ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے next question کو جو کی کئی سال آپ کے examination میں پوچھا گیا ہے کہ log 2 log 2 log 2 نہیں ہے یہاں پہ log جو ہے وہ 6 6000 یہاں پہ چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے observe کرنے کی آپ کو ضرورت ہے log base 2 پھر log base 2 log base 2 ٹھیک ہے اس کے بعد سے آپ کا ہے 65536 اسے آپ کو شالپ کرنا ہے تو تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو تھوڑا یہاں پہ اس کو lcm لینے میں تھوڑی دکت ہوگی اس کا پورا lcm لیجے سب سے چھوٹے سے چھوٹے انگ سے ویبازت کرنے کی کوسس کیجے تو جب آپ 2 سے ویبازت کریں گے تو 16 بار میں یہ جو ہے ویبازت ہو جائے گا یعنی کہ 16 2 کی پاور 16 یعنی کہ ہم اس کو lcm لیں گے 2 سے تو یہ 2 سے کرتا جائے گا 16 بار 2 سے یہ کر جائے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 16 اور سب سے پہلے اس چیز کو آپ دھانا کیے یہ ہے log m to the power n کے فارم میں تو یہ n log m ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے تو n کی جگہ پہ ہمارا 16 ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 16 log 2 base 2 log 2 base 2 اس کمان ایک ہوتا ہے صاحب تو ہم نے ایک یہاں پہ لکھ دیا اور یہ log base 2 log base 2 اور یہ 16 ہو گیا اب یہ 16 جو ہے وہ اس کے لیے ہو گیا اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس 16 کو یہ یہاں پہ log base 2 پہلے والے کو ایسے ہی رکھیں گے لیکن دوسرے والے میں log base 2 اور 16 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 4 کیونکہ دو گڑے دو یہ چار ہو جائے گا چار دنی کے آٹھ دنی کے سولہ یعنی کہ 2 کی پاور 4 ایک پلس 16 ہو جائے گا تو 2 کی پاور 4 ایک پلس 16 ہم نے لکھ دیا اب اس کا m to the power n والا form بند گیا ٹھیک ہے تو جب اس کا m to the power n والا form بن گیا تو n log m اس کا بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ 4 یہاں پہ چلا آئے گیا یعنی کہ 4 log 2 base 2 لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ log 2 base 2 یہاں پہ بھی ایک رکھنا پڑے گا کیونکہ اس کمان ہمارا ایک ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا log 4 اب یہ 4 جو ہے یہ پہلے والے کے لئے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو log 4 base 2 into 1 1 کیا یہ والا 1 ٹھیک ہے اس کمان جو 1 ہوتا ہے وہ ہم نے رکھ دیا اب یہ log 4 کے وال بچا ہمارا اور base 2 log 4 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں log 4 کو ہم لکھ سکتے ہیں log 2 کی power 2 ٹھیک ہے تب ہی تو 4 ہوگا 2 کا square کتنا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے تو ہم log 4 کو لکھ سکتے ہیں log 2 کی power 2 اور base 2 ہے تو ہمارا base 2 ایسی رہ گیا پھر یہ بن گیا log m to the power n والا فارم تو پھر یہ والا 2 یہاں پہ چلا آئے گا تو ہم لکھ دیں گے یہاں پہ 2 log 2 base 2 اب log 2 base 2 اس کمان 1 ہوتا ہے اور یہ دو پہلے سے گڑا ہے تو یہ ہمارا ہو جائے گا دو گڑے 1 برابر 2 تو یہ ہمارا answer آ گیا تو کافی جو ہے وہ سمپل سا کوشن تھا لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھ پائیں گے اور اسے solve کر پائیں گے تو دیکھا آپ نے کتنے اچھے طریقے سے ہم نے اس چیز کو شمجھانے کی کوسس کی کتاب میں بھی آپ کو جو اس کا solution ہے اس پر بہت step guide کیے گئے ہیں جس سے آپ کو سمجھنے میں ذرا دققت ہوتی اس لئے میں نے اس کو copy پہ نوٹ کر کے اور آپ کو اچھے سے سمجھانے کا پردن کیا i hope میں آپ کو اچھے سے سمجھا پا رہا ہوں اور بہت اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو سیکھ پا رہے ہوں گے اگر واقعی میں اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا تو اس چینل کو subscribe کر لیجے کیونکہ subscribe کرنے میں ایک بھی پیسہ نہیں لگے گا آپ کو لیکن ایک فائدہ آپ کا یہ ہوگا کو subscribe کیجئے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا اور ہماری محنت آپ کو اچھی لگ رہی ہے لاغتار بیس منٹ سے پچیس منٹ سے ہم آپ کے لئے بول رہے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں کو ضرور بتا دیجئے کہ پانڈی جی ٹیکنیکل چینل پہ آپ کی پرپریشن سٹارٹ ہو چکی ہے بہت ہی زبردست کلاس چل نہیں ہے تو آپ بھی جڑیے ٹیک ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد